اسلام علیکم ہائی فرینڈز دوستو آج ہم اس ویڈیو میں بات کریں گے دوستو کڑائی سے ریلیٹڈ کچھ چیزوں کے بارے میں ہماری ایک فرینڈ کی رکیشتی سر کے ہمیں کڑائی کے بارے میں کچھ سنٹینس بنا کر دیں تو دوستو میں نے کڑائی سے ریلیٹڈ کچھ چیزیں دوستو یہاں پر بنائی ہیں پتہ نہیں یہ صحیح ہوں گی یا غلط ہوں گی مطلب میں نے سنٹینس بنا دیئے ہیں اپنے دماغ سے اب کیا پتہ کسٹمر کس طریقے سے بات کرتا ہے آپ سے کیا سنٹینس بولتا ہے میں نے اپنی طرف سے کوئی بھی سوال پوچھا کرو تو اس کے جملے بنا کر دیا کرو اس کے سنٹینس بنا کر دیا کرو جس سے کی میں ان کا ٹرانسلیٹ کر کے آپ کو صحیح طریقے سے بتا دوں ٹھیک ہے آپ کو کیا بولنا کیا نہیں بولنا وہ لکھ کے دے دیا کرو اس کا میں ترجمہ آپ کو دے دیا کروں گا میں نے اپنے طرف سے بنا کر دیئے ہیں یہ پتہ نہیں آپ کو کس طریقے سے کیسے لگیں گے آپ کمنٹ کر کے ضرور بتانا میں ایک کڑائی ماسٹر ہوں I am an embroidery master embroidery کا مطلب ہوتا ہے دوستو کڑائی کرنا سا یہ I am an embroidery master میں کڑائی کا ماسٹر ہوں ماسٹر کا مطلب کوئی پڑھانے والا ماسٹر نہیں ہے یہاں پر کوئی ایک ماسٹر ہوتا ہے کہتے نہیں ہے میں اس چیز کا ماسٹر ہوں مطلب artist ایک طرح سے کام تو سبھی کر لیتے ہیں لیکن ایک ایسا کام ہوتا ہے جو ہر انسان اس کی طرح نہیں کر سکتا ہے اسے بولتے ہیں مطلب artist کلاکارے وہ ہوتا ہے ماسٹر تو اینہ فی فنان التطریز اینہ فی فنان التطریز بولو گے اینہ کا مطلب میں فی کا مطلب ہوں فنان کا مطلب artist یعنی کہ ماسٹر التطریز ال کا کوئی مطلب نہیں ہوتا ہے سرپ ال لگا دیا جاتا ہے تطریز کا مطلب ہوتا ہے کڑائی اینہ فی فنان التطریز میں کڑائی کا ماسٹر ہوں اینہ فی فنان التطریز میں کڑائی کا ماسٹر ہوں اس طریقے ساب بولو گے سبھی طریقے کی کڑائی کر سکتا ہوں I can do all taps on the embroidery مطلب I can do میں کڑ سکتا ہوں all types یعنی کہ all kinds یعنی ہر طریقے کی of the embroidery یعنی کہ کڑائی تو میں ہر قسم کی کڑائی کر سکتا ہوں تو بولو گے اینہ اگدر تطریز فی کتیر شکل ٹھیک ہے اینہ کا مطلب ہوتا ہے میں اگدر اگدر کا مطلب میں کڑ سکتا ہوں میں نے یہاں پہ اینہ لگا دیا ہے اینہ لگاؤ گے یا نہیں لگاؤ گے کوئی فرق پڑھنے والا نہیں ہے اگدر ہی بول سکتا ہے اگدر تطریز یا بول سکتا ہے اینہ اگدر اینہ لگا دیتے تھوڑا سنٹائز اچھا لگنے لگتا ہے اینہ اگدر میں کڑ سکتا ہوں تطریز کا مطلب ہوتا ہے کڑائی فی کا مطلب میں کتیر کا مطلب بہت شکل کا مطلب ٹائپس یعنی کہ پرکار یعنی کہ قسم ٹھیک ہے یا نوہ بول سکتا ہے نوہ لیکن نوہ جو ہوتا ہے تو اسے صحیح کرائکٹ ہے لیکن نوہ آپ کو نہیں بول ملے گا کیونکہ حلق سے یہاں پر آپ ہو سکتا ہے نوہ بولو نوہ یہ سب غلط ہو جائے گا نوہ ہوتا ہے نوہ کتیر نوہ نوہ یا نوہ ٹھیک ہے نوہ کا مطلب 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 ٹائپس کتنے ٹائپس اینہ ایکدر کتیر نوہ نوہ اگر بول سکتے ہو صحیح ہے تو شکل کا بھی استعمال کر سکتے ہو ٹھیک ہے شکل یعنی کہ میتھڈ I have many میتھڈ سکتا ہوں تطریز یعنی کڑائی فی کتیر شکل بہت شکلوں میں فی کتیر شکل ٹھیک ہے اس طریقے ساتھ بول سکتے ہو آپ کو کس طرح کی کڑائی چاہیں گے بول سکتا ہے آپ جو کوششن کر دیں کہ آپ کس طرح کی کڑائی چاہیں گے what kind یا what type types of the embroidery do you want مطلب آپ کس طریقے سے کس طریقے کی کڑائی چاہتے ہیں آپ کو کس طریقے کی کڑائی چاہیں گے تو بولو گے انتہ لڑکا ہوگا تو انتہ لڑکی ہوگی تو انتی ٹھیک ہے انتی لڑکی ہوگی تو انتی ای شکل تبی تطریز انتی کا مطلب ہوتا ہے آپ لڑکی کے لیے انتی لگاؤ گے لڑکا کے لیے انتہ لگے گا ٹھیک ہے جینس کے لیے انتہ لگتا ہے اور فیمیل کے لیے انتی لگتا ہے انتہ یا پھر انتی ای شکل تبی ت تطریز انتے کا مطلب ہوتا ہے آپ کو ای کا مطلب ہوتا ہے کونسی شکل کا مطلب ہوتا ہے ٹائپ کی ترہے کی تبی کا مطلب تم چاہتی ہو تطریز کا مطلب ہوتا ہے کڑائی تطریز یعنی کی امبرائی دری تبی یعنی یو نیڈ شکل یعنی کے ٹائپ اور ای یعنی وچ یا وات یہاں پر وارٹ لکھا ہوا یا یہاں پر کر سکتے ہو which step of the embroidery do you want do you need or do you want آپ کو کس قسم کی کڑائی چاہیے تو انتی ای شکل ای کا مطلب کونسی شکل کا مطلب ترہے کی تب ہی کا مطلب تمہیں چاہیے تطریز کا مطلب کڑائی انت ای شکل تے بھی تطریز آپ کو کس طریقے کی کڑائی چاہیے کڑائی میں پھول بغیر اچھے لگتے ہیں یہ صحیح کریکٹ ہوگا تو اسے بولو گے یعنی کڑائی میں پھول اچھے لگتے ہیں تو بولو گے منظر الظہور ممتاز فیل تطریز منظر تو اس تو کہاں پر لگا جاتا ہے منظر کا مطلب ویسے سو سینری ہوتا ہے جیسے کہ آپ کوئی پہاڑ دیکھ رہا ہے اس پر خوبصورت ہے تو تو بولو گے منظر ماں پھول کوئی منظر میاں میاں آئیسے بولتے تھے لوگ منظر میع بالمیاں یعنی ہنڈر پرسنٹ اچھا ہے منظر یا انتہ ہادہ منظر ماں پھی کوئی سی یعنی منظر ایک درس کو بولتے ہیں ایک سین ہوتا ہے سامنے کوئی سینری ہے اس کو بولتے ہیں تو یہاں پر ہم منظر کا استعمال کر سکتے ہیں منظر کا مطلب دیکھنے میں ٹھیک ہے دیکھنے میں الظہور کا مطلب ہوتا ہے فول ٹھیک ہے منظر الظہور ممتاز فیل تطریز منظر کا مطلب ہوتا ہے دوستو ایک سینری طرح کی دیکھنے میں ظہور کا مطلب ہوتا ہے فول ظہرہ ایک پول کو بولتے ہیں ظہور اس کی جمع ہے ظہور بولتے ہیں فولوں کو ممتاز کا مطلب ہوتا ہے ایکسلنٹ یعنی کہ ایک نمبر بڑی دیائے اچھا ٹھیک ہے ٹھیک ہے فیل تطریز فی کا مطلب میں ہوتا ہے فی کا مطلب حیوی ہوتا ہے لیکن یہاں پر بات فی میں میں استعمال ہو رہی ہے منظر الزحور زہور یعنی فونوں کا منظر ممتاز فل تطریز یعنی کہ جو کڑائی ہیں کڑائی فونوں کو فون لگ جاتے تو اچھا لگتا ہے اس طریقے سے آپ بول سکتے ہو میں نے یہ اپنے طرف سنٹیز بنایا ہے اگر دل میں کوئی شک ہے یا کوئی آپ کی دل میں سوال ہے تو آپ مجھے نیچے کممنٹس کر سکتے ہیں میں اس کا جواب انشاءاللہ دلگا آپ کو اس کڑائی کا دام کتنا ہے how much is the cost of this embroidery how much how much is cost قیمت کتنی ہے of this embroidery اس کڑائی کی تو کم بولو گے کم تکلیف بیسے قیمت کو دوستو قوشت جو ہوتی ہے قیمت کو عربی میں گیمہ بولا جاتا ہے گیمت بھی بول سکتے ہو قیمہ بھی بول سکتے ہو اور فلوس بھی بول سکتے ہو فلوس بولنا ہے کم فلوس آزا بیسے جو ہوتا ہے وہ غلط ہوتا ہے تکلیف یہاں پر کلیف کا مطلب ہوتا ہے کھڑچا آئے گا ٹھیک ہے کم کا مطلب کتنا تکلیف کا مطلب کھڑچا آئے گا فی حادیل تطریز اس کڑائی میں فی کا مطلب میں حادیل تطریز حادیل تطریز یعنی اس حادی کا مطلب ہوتا ہے اس میں ٹھیک ہے تطریز کا مطلب ہو گیا آپ کی کڑائی تو کم تکلیف کتنا کھڑچا آئے گا فی حادیل تطریز اس تطریز میں اس کڑائی میں کم تکلیف کتنا خرچ آئے گا اس قڑائی میں اس طریقے سے آپ بول سکتے ہو کئیسی قڑائی چاہیئے آپ کو what tips of the embroidery do you need do you want آپ کو کس قسم کی قڑائی چاہتے ہیں دونوں تریز بول سکتے ہیں تو بولو کو ای نور تریز ای نور کا مطلب دوست ہوتا ہے پرکار کسی چیز کی قسم میں نے پچھلی بولا تھا نور بولتے ہیں آپ شکل کا بھی استعمال کر سکتے ہیں لیکن شکل جو ہے وہ correct نہیں ہے وہ نور ہی correct ہے ای نور کس طریقے کی ٹھیک ہے کیسی التطریز یعنی قڑائی طبی کا مطلب ہوتا ہے تمہیں چاہیئے طبی کا مطلب ہوتا ہے تمہیں چاہیئے یا وہ سکتو تحتاز یا وہ سکتو ترید یا وہ سکتو یبگا ان سب کا مطلب ہوتا ہے چاہیئے طبی کا مطلب بھی چاہیئے تحتاج کا مطلب بھی چاہیئے تورید کیا بھی شایی اور اوقت کا مطلب بھی شایی سب کا مطلب شایی ہوتا ہے این ایہو کا فلوس این ابی فلوس این احتاج فلوس این اورید فلوس این ایو کا فلوس اس مطلب چحنا نید just طرح کا نواز مع lions کس طریق کی تصریف تم چاہتے ہو وااری کلاع نواز مع اے ا نور وقت اللہ کیوں گے کہ we can only use one. ای نو عالت تطریز تبی ایسٹر کس بول سکتا کونسی کلائی چاہیے ای نو عالت تطریز تبی ایسٹر کس اب آلت خلاق شرم فولو ہالی یا سادہ. یونیٹ فالورال اور نورمل آپ کو فولدار یا عام مطلب سادہ چاہیئے مطلب فولدار چاہیئے تبی والظہور والا عادی تبی کا مطلب یو نیڈ تمہیں ضرورت ہے والظہور فولوالی والا یا تو عادی یا نورمل تبی الفظہور فولوالی چاہیئے والا کا مطلب جب کہیں آ جاتا ہے تو بہا کا مطلب ہوتا ہے کھانا کھایا ہے یا نہیں بہا گئے یا نہیں سوئے یا نہیں یا بیچ میں لگ جاتا ہے یا جب کہیں بیچ میں آ جاتا ہے تو اس کو استعمال کرتے ہیں فولوالی چاہیئے یا سادہ یا آگیا نا یا سادہ تو تبی والظہور والا عادی عادی کا مطلب ہوتا ہے نورمل والا کا مطلب ہوتا ہے یا ظہور کا مطلب ہوتا ہے فولوالی تبی کا مطلب ہے یونیڈ تبی تم چاہتی ہو والظہور فولوالی والا عادی یا سادہ اس طریقے سے آپ بولو گے ڈیزائن والی تھوڑی مہنگی ہے دا ڈیزائنٹ لیٹل بیٹ ایکسپینسیب ڈیزائن والی تھوڑی مہنگی ہے جو ڈیکوریشن والی ہے جو تھوڑی مہنگی ہے تو بولو گے تتسیم فیشوئی غالی تتسیم ساری تصمیم تصمیم فیشوئی غالی تصمیم کا مطلب ہوتا ہے دوستو ڈیکوریشن یعنی کہ ڈیزائن ٹھیک ہے یا پھر دیکور بھی بول سکتو ڈیکوریشن کو یہ لوگ انگلیز میں دیکور کر کے بولتے ہیں شارٹ کٹم میں ٹھیک ہے آپ چاہو تو تصمیم بول سکتو تصمیم فیشوئی غالی تصمیم کا مطلب ہوتا ہے دیزائن والی فی کا مطلب ہے شوئی کا مطلب تھوڑا غالی کا مطلب مہنگی تو تصمیم فیشوئی غالی یعنی تھوڑی کاشٹلی ہے تھوڑی مہنگی ہے کوئی بات نہیں ہے آپ کی مرضی کہتا نہیں ہے کوئی بات نہیں ہے آپ کی مرضی کوئی بات نہیں ہے آپ کی مرضی کوئی بات نہیں ہے آپ کی مرضی تو وہ لوگ مجاز کا مطلب ہوتا ہے موڈ کو آپ کی مرضی ہے ویسے تو صحیح کریکٹ اگر دیکھا جائے تو یہاں پر مجاز کا استعمال نہیں کرنا چاہیے یہاں پر کرنا چاہیے ہے اتمنہ کا مطلب ہوتا ہے اچھا ارادہ آپ کی مرضی مرضی ہم اردو میں بھی سوال کرتے ہیں آپ کی تمنہ ہو تو لے آپ کی مرضی ہو تو لے میری تمنہ اسی نہیں تھی میری اچھا اسی نہیں تھی میری بشہ اسی نہیں تھی میری تمنہ تو عربی میں بھی تمنہ ہی ہوتا ہے دوستو میں اتمنہ ایلائک اس تک اس بول سکتے ہو دیکھنے آپ مجاز کا بھی استعمال کر سکتے ہو مجاز کا مطلب مرضی ہوتی ہے لیکن بات ہو رہی ہے کہ آپ کی مرضی تو مجاز دک ہو جائے گا میزا جک آپ کی مرضی تو دوستو یہ تھا کچھ ہمارے سنٹائنس تو آئی ہوگا ہے دوستو ویڈیو آپ کو وصند آئی ہوگی اگر دوستو ویڈیو وصند آئی تو ویڈیو کو لائک کرنے چینل کو سبسکرائب کرنے چینل تو پھر میریں گے نیشٹ ویڈیو کے ساتھ تب 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 تلیو کو ذا پید ویڈیو